جی ناظرین برے کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بات ہوگی علی موسیٰ گلانی صاحب سے روکن قومی سمنی ہے پاکستان پیپس پارٹی پارلمنٹیرین صاحب کا تعلق ہے آپ کو ویلکم بھی کہتے ہیں ڈسکشن میں سب سے پہلے تو آج بتائیں آج صبح آپ کے ساتھ ہوا کیا ہم نے ٹیلیویجن سکرینز پہ دیکھا لیکن لوگ جانا چاہتے ہیں ہوا کیا آپ کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا اپنی گفتگو کے آغاز سے کہ ایک چیز جو مجھے میرے والد صاحب نے کہی انہوں نے یہ کہا کہ میں نے پرویز مشرف کو ماف کر دیا پرویز مشرف کو ماف کر دیا اس کی وجہ کیا تھی میں نے کہا آپ نے پانچ سال اس نے آپ کو جیل میں رکھا آپ کی خلاف آپ بری ہو گیا باعزت بری ہو گیا نہ کوئی ہے نہ رو نہ کچھ عدالت نے انہی اسی عدالتوں نے آپ کو باعزت بری کر دیا تو آپ نے اسے کیوں ماف کیا اس نے کہا کیونکہ مجھے پرویز مشرف نے رشنی کیا تھا عزت زلت زندگی موت اور رزق یہ اللہ کے ہاتھ میں ہیں تو جب اللہ چاہے گا تو وہی ہوگا جو اس نے چاہا ہے تو این ایف جو آج آئی شاید اس میں اللہ کی رضا شامل نہیں تھی تو اس لیے میں باہر آ گیا بہت سے پہلے تو میں اللہ تعالی کا شکر ادا کرتا ہوں اور اس کے بعد میڈیا کا سب سے پہلے کیونکہ انہوں نے آج جب صبح میں آیا تو مجھے ایک کیمرہ میں نظر آ گیا حالانکہ میں سپریم کورٹ کے دروازے پر جو ان کا وہ شیشے والا گیٹ ہے ادھر ایم ایف کھڑی تھی پولیس کھڑی تھی مجھے پتا تھا میں نے گاڑی روکی سپریم کورٹ کی دہلیش پہ میں اترا قدم رکھا اور ایم ایف کے اوفیشل نے میرا دروازہ کھولا اور اس نے کہا سر سوری یو کانٹ گو انسائیڈ میں نے کہا بھائی میری فائل فکسٹ ہے میرا جو پیشی ہے وہ نمبر ون میرا لگا ہوا ہے کیس تو مجھے آنے ہیں مجھے اصل میں یہ پتا بھی نہیں تھا کہ میں سپریم کورٹ بھی جاؤں گا جب یہ ہائی کورٹ نے میرے خلاف فیصلہ ہوا ریجیکٹ کی میری بیل تو میں نے اپنے لائر کو کال کیا کہ ویئر ٹو گو اب میں جا کے این ایس میں جاؤں میرا ریمانڈ ہوگا انفرمیشن کے لیے اس نے کہا نہیں نہیں ویئر گوئنٹو سپریم کورٹ تو مجھے اس وقت پتا لگا کہ سپریم کورٹ جا رہے ہیں پھر میں نے اپنے لائر سے یہ بھی پوچھا کہ یہ مجھے اریشت کر سکتے ہیں میری بیل پروٹیکٹیف بیل ہوئی سندھ ہائی کورٹ میں انہوں نے مجھے اریشت نہیں کیا میں سندھ ہائی کورٹ گیا اچھا ماں آئیے نفلے لیکن آج جب آپ کو وہاں پہ نظر آئے سپریم ہائی کورٹ گیا سندھ ہائی کورٹ نہیں اریشت کیا میری بیل ایک دن کی تاخیر کے بعد میری بیل ایسپائر ہو رہی ہے فورٹینتھ کو میں ففٹینتھ کو پنڈی ہائی کورٹ جا رہا ہوں انہوں نے مجھے اریشت نہیں کیا آج انہوں نے مجھے اریشت کر لیا یہ بھی کہتے ہیں کہ تین دن سے آپ کے نمبرز بند تھے اور اگر وہ انہوں نے آپ کو باہر کھڑے دیکھا اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس وارنٹ تھے آپ کے گرفتاری کوئی وارنٹ نہیں تھے این ایس نے کتنی جگہوں پر کیا ایفٹس کی ہیں مجھے پکڑنے کے لیے ایک بھی ایفٹس نہیں کی تو سپریم کورٹ کے باہر کیوں انہوں نے ایسا کیا آپ کو کیا ایٹنشن اس کی پیچھے کیا نظر آتی کہ سپریم کورٹ کے باہر ایسا کیا گیا میل اف آئی ڈیز تو ان کی آپ خود نظر آگئی ہیں کیونکہ ان کو یہ پتہ ہے کہ کیس میریٹس پہ اڑ جائے گا یہ کیس میں آپ کے اس چینل کے تھو ایک بات واضح کر دوں کہ مجھے این ایف پر کوئی اعتبار نہیں ہے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے آتے ساتھ میں اپنے ہنیمون کے ٹرپ پر باہر گیا ہوا تھا اور مجھے میرے والد صاحب نے کہا کہ سپریم کورٹ میں یہ کیس آگیا ہے چیف جسٹر صاحب نے تمہارا پوچھا ہے میں اسی دن فلائٹ پر واپس آیا اور میں نے یہ تحریری بیان دیا کہ مجھے انویسٹی گیٹنگ ایجنسی پر کوئی اعتبار نہیں ہے لیکن مجھے سپریم کورٹ پر اعتبار ہے کہ سپریم کورٹ کی آنکھ کے نیچے سپریم کورٹ کے سائے کے نیچے میرے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی کیونکہ چیف جسٹر صاحب نے مجھے خود بلایا ہے یہ ایک سپریم کورٹ ہے جس پہ ابھی بھی آپ کے والد صاحب کہتے ہیں کہ جی ان کو نا اہل کیا گیا ان کے ساتھ زیادتی ہوئی وہ کہتے ہیں کہ تاریخ لکھی جائے گی تو پھر اس میں لکھا جائے گا انہی کے فرزن کہتے ہیں اس سپریم کورٹ پر آپ کو اعتبار ہے بالکل مجھے سپریم کورٹ پر اس انویسٹیگیشن کے اوپر اعتبار ہے اور وہ وجہ میں آپ کو بتاؤں ذلفکار علی بھٹو صاحب شہید کا فیصلہ ہوا آج تک تاریخ میں وہ بھی تو سپریم کورٹ تھی سپریم کورٹ اور کورٹ کے آرڈر بولتے ہیں یوسر رضا گلانی صاحب کو ناہل کیا گیا ہم اس طرح چھوڑ دیں 50% لوگ یہ کہتے ہیں کہ انکانسٹیٹوشنل تھا 50% کہتے ہیں ٹھیک ہوا فیصلہ جو آج آپ کے ساتھ ہوا میں اس پر آ رہا ہوں جو یوسر رضا گلانی صاحب کو ناہل کیا گیا 26 اپرل سے دو مہینے جو پیچھے سے کیا گیا پاکستان میں ہر چیز ہر عوضہ قائم اقام ہوتا ہے لیکن وزیراعظم کا عوضہ قائم اقام نہیں ہوتا انکانسٹیٹوشنل تھا لوگوں میں دو رہے آگئے لیکن اس فیصلے میں کورٹ کا آج جو فیصلہ ہوا جو کورٹ نے مجھے بلایا ایک بندہ بھی یہ نہیں کہے گا کہ یہ کورٹ نے فیلت کیا ہے چلی اس کو سب اپلیشیئٹ کریں گے کورٹ کے آرڈر آج خود بولے کیونکہ آپ کو اریسٹ کر لیا گیا اور آپ کو دوبارہ لائیا گیا آپ کو زمانت بھی دے دی گی آپ کو اعتماد سپریم کورٹ پہ این ایف پہ کیوں اعتماد نہیں ہے تحقیقاتی ایجنسی آپ کے اعتماد نہیں ہے ایک آسمہ آپ کو میں بات بتاؤں میں آپ کے خلاف گواں ہوں اور میں نے ایک ایفی ڈیویٹ سپریم کورٹ میں جمع کرا دیا حلف نامہ جمع کرا دیا اور میں ہی آپ کی انویسٹیگیشن کر رہا ہوں کیا میں اپنے اس گواہی کو ثابت کروں گا یا نہیں کروں گا میرے خلاف برگیجر فہین نے ایفی ڈیویٹ میں خوشنود لخیاری صاحب کے خلاف ایفی ڈیویٹ جمع کرایا ہے اس کیس کے اندر تو کیا وہ اس کیس کے اندر پروف کرنا چاہے گا کیا نہیں چاہے گا کہ میرا ایفی ڈیویٹ درست ہے کس ملک میں یہ کوئی پاکستان کی تاریخ نکال کے دیکھ لیں دنیا کی تاریخ نکال کے دیکھ لیں جو انویسٹیگیٹنگ آفسر ہو وہ گواہ بھی ہو تو آپ کے ساتھ آج چلیں آپ کے پیچھے کیوں پڑے پروسکیوشن رکنس بھی وہ ہے پروسکیوشن رکنس کا بھی آپ ذکر کر رہے ہیں اور گواہ کا بھی ذکر کر رہے ہیں لیکن آپ کے پیچھے کیوں پڑے وجہ کیا کہ آپ بھی کر پیچھے کیوں پڑے گی اب یہ دیکھیں کہ اور بھی بڑے لوگ مخدوم شہاب الدین صاحب وہ منسٹر ہیں ان کو گرفتار نہیں کیا دیکھیں ان کو گرفتار نہیں کیا گیا اس کے بعد یہ بتائیں انہوں نے گھٹیا الزام لگا رہے ہیں یہ مخدوم شہاب الدین صاحب فینانس منسٹر رہ چکے ہیں پورے ملک کا فینانس ان کے پاس تھا الزام لگایا ہے پچیس لاکھ روپے کا چیک دکھا رہے ہیں اس نے پچیس لاکھ روپے کی خاطر کرنا تھا یہ پلیز ذرا اس کو نوٹف کر لیں یہ ہے تو اس میں اور کچھ نہیں ہے صرف یہ امپورٹن بات ہے مرخہ 18.8.2011 آج 18.8 گزر گئی ہے نو ہو گئی ہے ایک سال ایک ماہ ہو گیا ہے برائے اندراج مقدمہ بحکم سیکٹری صاحب منسٹری آف نورکارٹس کنٹرول مجازیہ جناب فرانے محمد شوکت سے حیات سیکشن آف سر پولیسی حوالے کیا جس کے مطابق مرخہ 3.21.11 کو قومی اسمبلی کے 28 سیشن میں توجہ دلاؤ نوٹس پر وفاقی وزیر صحت مخدوم شہاب الدین صاحب نے فلور کو یقین دلایا کہ وہ دواز ساز کمپنیوں کے خلاف جنہوں نے ایفرڈین بیرونے ملک برامت کرنے کی نجائد اجازت حاصل کی اور بعد میں مقامی تیار کو نندہ کو نامعلوم مفراد کو بیچ دی کے خلاف کا روائی ہوگی اس ایف آئیر میں مدعی کون ہے آپ بتائیں مجھے مخدوم شہاب الدین وہ تو بیچارے خود مدعی ہیں اس کے اندر اور آج ان کو بھی پکڑ لیے چلے ان کی تو بات علیہ دا ان کی ذات کو علیہ دا آپ کے ساتھ خواہر بریگیڈی فہیم کا ذکر کریں کہ ان کو کوئی ذاتی اناہت آپ کے ساتھ آپ کا تجربہ میرے سے زیادہ ہے چاہے آپ پولیٹیکس میں نہیں ہیں لیکن پولیٹیشن کے ساتھ آپ ڈیل کرتے رہے ہیں چولی دامن کا انکرز کا آج کل کے دور میں تو پولیٹیشن کے ساتھ ساتھ ہے آپ کو بھی یہ پتا ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہوگا اور کہاں سے ہو رہا ہوگا کہاں سے ہو رہا ہوگا چلیں یہ بتا دے نا کہ کہاں سے ہو رہا ہوگا آپ نے کہاں کیوں ہو رہا اے این فی کرتے ہیں کہ آپ اے اے این فی کرتے ہیں پاکستان کی تاریخ میں تمام ایف ای آرز نکال لیں کسی میں یہ نہیں لکھا ہوگا کہ بہوقن سیکٹری یہ پرچہ در جانے ہو رہا ہے کیونکہ سیکٹری کی تو ایڈمنسٹریٹرز پاور دی نہیں ہے اے اے ایف کے پاس وہ تو ڈی جی آل این آل ہوتا ہے لیکن پھر آپ کے والد صاحب نے اپنی سکن سیف کرنے کے لیے انہوں نے اپنی سکن سیف کرنے کے لیے سیکٹری نارکوٹیکس ان کو چینج کیا گیا ان کی جگہ جب سیکٹری نارکوٹیکس لگائے گئے تھے تب میرے خلاف کوئی کیس نہیں تھا نہ میرے کوئی وارنٹ آئے تھے نہ نہ میرے خلاف کوئی کیس بنا تھا نہ کوئی سمن آئے تھے نہ میرا ذکر تو آج تک نہیں ہے بیچ میں ذکر تو میرا تین چلان جمع ہو چکے ایک ذکر بھی میرا نہیں ہے ایف آئی ایر میں میرا نام نہیں ہے تو کس بیس پر آج جو چوتھا چلان جمع ہو رہا تھا اس بیس میں کہ میں سیاست میں آگیا ہوں میں چورانوی نظار ووٹ لے کر آگیا ہوں